ہلو دوستو میرا نام امران میں ہوں اسٹیم سعودی عربیہ میں بہت سے لوگوں کے سوال رہتے ہیں امران بھائی ہمیں سعودی عرب ہاؤس ڈرائیور کے کام میں آنا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں سعودی عرب میں ہاؤس ڈرائیور کے کام میں کتنی سے لی ہوتی ہے گاڑی چرانا مشکل ہے انڈیا میں گاڑی آسان ہے یا سعودی عرب میں آسان ہے کس جگہ آسان ہے اور کیسا ٹرافک رہتا یہاں پر گاڑی کیسے چلتی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ جو ہے ا تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سعودی عرب میں ہاؤس ڈرائیور کے کام میں کتنی سیلی ہوتی ہے تو دوستو سعودی عرب میں ہاؤس ڈرائیور کے کام میں سٹارٹنگ میں اگر آپ لوگ پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو آپ کو چودہ سو ریال سے لے کے پندرہ سو ریال تک دوستو سیلی رہتی ہے اس میں دوستو اوبر ٹائم بغیرہ نہیں ہوتا ہے ہاؤس ڈرائیور میں نہ ہی ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتے کسی ٹائم بھی میڈم یا کفیل فون کر پہلے گا آپ کو جانا پڑے گا زیادہ کر دوستو ڈیوٹی اسکول کی رہتی ہے بچوں کو لے جانا ہوتا ہے اور چھوڑنا ہوتا ہے اور بیچ میں اثر کے بعد میں کئی ملب گھومنے گئی مال بغیرہ میں تو وہاں پر لے کے جانا پڑتا ہے یا کئی ہاؤسپٹل میں جانا ہے تو اس کو لے کے جانا پڑے گا یہی سب دوستو ڈیوٹی رہتی ہے ہاؤس ڈرائیور کے کام میں گھر کا تھوڑا سا سامان بغیرہ بھی لا کے دینا ہوتا ہے سپر مارکیٹ سے اور بھی گھر کا کام رہتا ہے گاڑی بغیرہ واش کرنا یا تھوڑا سا کلیننگ بغیرہ کا کام بھی رہتا ہے یہ سب ہاؤس ڈرائیور میں دوستو آتا ہے اس میں ڈیوٹی ٹائمنگ کچھ بھی نہیں ہوتی کسی ٹائم بھی آپ کو جانا پڑ سکتا ہے نہیں ڈیوٹی ہے تو آپ کو روم میں رہنا پڑے گا اور دوستو بات کر لیتے ہیں سعودی عرب میں آسان ہے گاڑی چلانا یا انڈیا میں تو دوستو یہاں پہ بہت آسان ہے سعودی عرب میں کیونکہ یہاں پ دوستو آٹومیٹی گاڑی ہے مجھے بھی یہاں پر سعودی عرب میں چودہ سال ہو گئے ہیں تو یہاں پر آسان رہتا ہے یہاں پر بھیڑ بھار تو رہتی ہے لیکن یہاں پر سارے لوگ نیم قائدے کانون سے چلتے ہیں یہاں پر لائن بائی لائن لوگ چلتے ہیں اپنے ہاں کیاں اپنے ہاں موٹسائیکل والا آلہ گس رہا ہے ٹھیلے والا آلہ گس رہا ہے آٹو والا آلہ گس رہا ہے تو دوستو اس میں ڈرائیور تھوڑا ڈسٹ اپ رہتا ہے لیکن یہاں پر سارے رولز سے چلتے ہیں تو اس لئے یہاں پر آسان ہے گاڑی چلانا اگر آپ لوگ ہاؤس ڈرائیور کے کام میں آ رہے ہیں تو اچھے سے گاڑی سیکھ کر کے آئیے اور بس آپ کو بیزہ مل جائے گا اور لائسنس یہاں پر آپ کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے ماؤس سے بھائی ایسے ہوتے ہیں ایک دو مہینہ گاڑی سیکھی اور چلے آئے اور پھر یہاں پر لائسنس نہیں نکال پاتے ہیں یہاں پر لائسنس کے لئے بہت ٹیسٹ دینا پ بہت ٹیسٹ دینا پڑے گا پاس کرو گے تب ہی آپ کو لائسنس ملے گا تو دوستو بس یہ سب تھا تو ابھی چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آپ لوگ یہ ہے ریڈ لائٹ ریڈ لائٹ کے پاس میں آپ جب گاڑی روکیں گے اگر آپ کو لیفت جانا تو آپ کو پہلے سے ہی لیفت میں ہی گاڑی رکنا پڑے گی دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ لائن سے لگے ہوئے ہیں تو اس طرح سے گاڑی جلتی ہے سوبہ میں دوستو تھوڑا ٹرافک وغیرہ رہتا ہے سوبہ میں اور دوپیر میں کیونکہ سوبہ میں لوگ سکول وغیرہ آفیس جاتے ہیں اور دوپیر میں باپاس آتے ہیں تو اس لئے وہاں پر بھیڑ رہتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں لائن بائن لائن سب لوگ لگے ہوئے ہیں جس کو رائٹ جانا ہے وہ رائٹ لگا ہے جس کو لیفٹ جانا ہے وہ لیفٹ میں لگا ہے اگر آپ لوگ بیچ میں بعد میں کھسیں گے تو آپ کے پر فائن آ جائے گا کیمرے بغیرہ سارے لگے ہوئے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے رول بائی رول سعودی عرب میں گاڑی چلتی ہے بہت سے بھائی ہاؤس دریور پر آنا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں سوچتے ہیں پتہ نہیں گاڑی کیسے چلتی ہے ان لوگوں کو ڈر لگتا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے گاڑی چلتی ہے تو بنے رہیے گا میری بلوگ میں اینڈ تلک آپ کو سب کچھ دوستوں بتائیں گے جو لوگ ہاؤس درائیور میں آنا چاہتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں اور آپ کو باہر دکھاتے ہیں باہر جیسے یہاں پر ریڈ لائٹ کو اشارہ بولتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اشارہ وگرہ ہے تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اشارہ پر آپ کو لازمی رکھنا ہے اگر آپ نے اشارہ ملاب ریڈ لائٹ توڑ دی تو تین ہزار ریال سے لے کے چھ ہزار ریال تک دوستو فائن آتا ہے یہاں پر فائن آٹومیٹک آ جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو اس لئے اگر آپ لوگ ہاؤس دیبر کے کام میں آ رہے ہیں زیادہ جلدوازی نہیں کرنا ہے سلو 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 چلنا ہے اور رول بائی رول چلنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سعودی عرب کا آبا خمیس اور یہ ہے ریڈ لائٹ دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ جو ہے اور ہر ملاب اشارے پر ریڈ لائٹ پر ایک پولیس والا بھی دوستو کھڑا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے چیک کرتا رہتا ہے اور اگر آپ نے موبائل وغیرہ یوز کر لیا تو دوستو آپ کے اوپر فائن آ جائے گا پانچ او ریال کا ایک ہزار کا بھی آ سکتا ہے انڈیا کا بیس بائیس ہزار روپے دیکھ سکتے ہیں کیسے گاڑی چل رہی ہے دیکھیں تو دوستو یہاں پر گاڑی چلانا مشکل نہیں ہے آسان ہے بس آپ کو جلدوازی نکلنا ہے رول بھائی رول چلنا ہے تو اس طرح کا یہ سعودی عرب کا آبا خمیس اگر دوستو ایک بات اور آپ کو بتانا ہے اگر آپ لوگ ہاؤس جائیبر میں آ رہے ہیں ڈرائیونگ کے کام میں یا کمپنی میں تو دوستو کوشش یہ کریے آپ لوگ جو ہے سٹی بغیرہ میں مجھ جائیے جیسے کہ ریاد بغیرہ ہے ریاد جدہ مکہ مدینہ ان سائیڈ میں بھیڑ بھاڑ بہت ہوتی ہے نئے ڈرائیبر کو بہت پرشانی ہوتی ہے اور آبا شہر ایسا ہے یہاں پر جو ہے زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی ہے تھوڑا آؤٹ ایریا ہے تو آپ لوگ شروعات میں کوشش کریے ایسی جنگہ اوپے آئیے جہاں پہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو تو یہ ہے یہاں کی سپر مارکیٹ تو ابھی آپ کو چل رہے ہیں اندر سے بھی سپر مارکیٹ دکھائیں گے جہاں سے ہم لوگ سامان بغیرہ خریدتے ہیں دیکھیں اب ریڈ لائٹ کھل گیا اشارہ بولتے ہیں تو سارے لوگ جا رہے ہیں یہ ہے سپر مارکیٹ یہاں کی تو ابھی اندر چلتے ہیں اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں سپر مارکیٹ دیکھیں دوستو یہ دودھ ہے دہی ہے اس ٹائپ کا ایسے سے بکتا ہے بڑایو سپر مرکیٹ اندر سے ڈیڈی ہے ڈیھو 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 سب کچھ بتا دیا سیلی وغیرہ ڈیوٹی وغیرہ سب کچھ دکھا دیا باہر کا بھی آپ کو دکھایا ہے باقی آپ کا کچھ بھی کمینڈ ہو تو آپ ہمیں کمینڈ کر سکتے ہیں ہم اس کا جب آپ ضرور دیں گے آپ کسی بھی جوب میں آنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کتنی سیلی ہوتی ہے سعودی عرب میں ہم اس کو پر بھی دوستو ویڈیو بنائیں گے تو بس ملتے ہیں اسے نیکس ویڈیو میں جب تک لیے اللہ حافظ دعاو میں آ رکھنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جانا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا اور آپ لوگ لائک نہیں کرتے لائک بھی کر دیا کریے تو بس ملتے ہیں اسے نیکس ویڈیو میں جب تک لیے اللہ حافظ